موسیقی مسیح اسم سب کو اسلام آج کرسن ٹاکس میں ہمارے ساتھ ہمیں بردر سنیل جوائن کر رہے ہیں ہیلو بردر سنیل کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں خدا ان کے فضل سے سیسٹر آپ کیسے ہیں میں بھی خدا ان کے فضل ہے کہ میں بھی ٹھیک ہوں تو بردر سنیل آج ہم کلام مقدس میں سے آدم اول اور آدم سانی کے بارے بات کریں گے اس کے مطالب آپ ہمیں خدا ان کے کلام میں سے Old اور New Testament میں کچھ پتائیں کہ آدم اول اور آدم سانی کس طرح Compare کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں میں Common ہیں جی یہ بالکل بہت ہی خوبصورت ہے جب سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آدم اول اور آدم سانی میں سے کون سی چیزیں Common ہیں سب سے پہلے جب ہم Old Testament میں دیکھتے ہیں پدائش کی کتاب اس کا فرسٹ اور دوسرا چپٹر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایک انسان کو بنایا اور اس کا نام آدم رکھا اور یہ جو آدم تھا جب ہم نئے آدھرامے میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک خدہ اسمسی کی تصویر اس کی پچر کو بیان کرتا ہے جب اول ٹیسٹامنٹ میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے مٹی لی اور آدم کو اپنے صورت پر بنایا اور اس میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہو گیا چلنے پھرنے لگ گیا باتیں کرنا شروع کر دی اس نے تو جب ہم نئے آدھرامے میں دیکھتے ہیں فرسٹ کرنٹھیانز اس کا پندرہ باپ وہاں پر لکھا ہے کہ پہلا آدم زندہ نفس اور خواب کی یعنی مٹی سے بنایا گیا اور جو آدم سانی یعنی یسونسی ہے وہ زندگی بکشنے والی روح ہے بنا اور اس کے ساتھ ایک ہم اور ریفرنس دیکھیں گے کہ آدم کو خدا نے اپنی صورت پر بنایا لیکن مسیحیسو جو ہے وہ اندے کی خدا کی صورت ہے یعنی کہ وہ انسان کی شکل میں خدا ہے ہم یہاں پر تھوڑا سا غور کریں گے کہ خدا نے آدم کو تو اپنی صورت پر بنایا لیکن وہ جو صورت تھی جس اندے کی صورت جس کو انسان نہیں دیکھ سکتا تھا اور جس نے زمین آسمان اس سارے مخلوقات کو بنایا وہ جو کریٹر ہے جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اس نے اپنے آپ کو اپنے بیٹے کی ذریعے اس دنیا میں ظاہر کیا تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے جب ہم یہ چیز ہم یہاں پر کرتے ہیں کہ جو آدم اول ہے وہ جسمانی طور پر ظاہر کیا گیا اور آدم جو سانی ہے وہ روحانی ہے یعنی آسمانی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے کہ جو آدم تھا وہ خدا نے آدم کا اپنی شبی بار بنایا لیکن اگر ہم آدم سانی خدا میں سمسی کی بات کریں تو اس میں کہاں یوہنہ کی انجیل اس کے پہلے چپٹر میں گرم دیکھیں ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور اگر ہم اسی چپٹر کی چودہ برس کو دیکھیں اور کلام مجسم ہوا وہی کلام جو خدا تھا مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہماری درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے کلوتے بیٹے کا تو برس نے ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کس طرح نئی آدم بن سکتے ہیں نیس میں یہ بہت دیکھا ہے اور ہمیں بہت دیکھا ہے بہت دیکھا ہے کیسے ہم سکتے ہیں جب ہم اس کوئیسن کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور جب ہم اس کا آنسر فائنڈ کر لیتے ہیں تو ہماری زندگی چینج ہو جاتی ہے کیسے کہ جب ہم نے دیکھا کہ جو پہلا آدم تھا یعنی اور ٹیسٹرمنٹ میں وہ جو آدم تھا وہ پہلا آدم تھا جو آدم سانی ہے وہ یسوم سی ہے ٹھیک ہے اور جب ہم جب پہلے آدم کی طرح جسم لیے ہوئے اس کی فطرت لیے ہوئے پیدا ہوئے جب ہم اسی یسوم پر امال لاتے ہیں اور ببتسمہ لیتے ہیں تو ہم نئے آدم بن جاتے ہیں یعنی اور انجیل اس کا تین باپ اس کی تین آیت میں لکھا ہے کہ خدا یسوم سی نکو دیمت سے کہتا ہے کہ جب تک کوئی نئے سیرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جو جسم سے پیدا ہوا ہے وہ جسم ہے جو روح سے پیدا ہوا ہے وہ روح ہے تو جو جسم سے پیدا ہوا تھا وہ آدم جو جسم سے پیدا ہوا تھا اس میں غناء آیا اور اس میں غرور آیا اس میں جیلسی آئی لیکن جب ہم مسیح یسو پر ایمان لاتے ہیں تو ناب پھر ہم وہ کیا کرتا ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے اس کے فضل سے اس کے فضل کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں اور اس کے مسیح یسو کے وسیلہ سے پھر ہمیں غناءوں سے معافی ملی مسیح یسو نے کہا کہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے گا اس پر سزا کو حکم نہیں تو جب ہم مسیح یسو پر ایمان لاتے ہیں تو ہمیں کسی بھی قسم کے غناء کسی بھی قسم کی موت کا ہم پر نہیں ٹھہر سکتے ہم پر کیونکہ ہم مسیح یسو میں محفوظ ہو جاتے ہیں بلکل سمیل بھائی ٹھیک ہے آپ نے جب ہم خدا کے بیٹی ہونے کے اقرار کرتے ہیں غناءوں کی معافی مانگتے ہیں بتسمہ لیتے ہیں اور نئے سیرے سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر ہم خداون کے فضل میں ہوتے ہوئے خدا کے کلام کے مطابق زندگی مزارتے ہیں تو بے شیخ جو ہے امجات اور خدا کی بادشاہ کو دیکھتے ہیں تو امید ہے کہ آج کا کلام سکرے باستے برکت ہوگا آمین فیز لار موسیقی